جب برطمان میں میڈیا کرمیوں کی مول سمسیہیں کیا مجراتی ہیں دیکھیں میڈیا کرمیوں کی مول سمسیہ اگر مجھ کو کہیے گا تو پرنٹ میڈیا کے تحت ہو یا الیکٹرونک میڈیا کے تحت ہو ان کی مول سمسیہ یہ ہے کہ ان کو پریس فریڈم ایک قائدے سے کام کرتا ہے اس کے لئے اس طرح کا ایک واتاورن ایک ماحول چاہیے اب جیسے مان لیے کہ آپ پریس فریڈم خوب دے رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ پریس فریڈم دے رہے ہیں لیکن جو ورکر ہے میڈیا انڈسٹری کا ورکر ہے ایک جرنلسٹ ہے ایک ریپورٹر ہے وہ جو خبر وہ لیتا ہے اگر وہ نہیں چھپ پاتی ہے تو کس طرح کا پریس فریڈم ہے اس کا مطلب یہ پریس فریڈم جو یہ جس پریس فریڈم کے آج بات بھارت کے سمبیدھان میں ہو رہی ہے وہ تثہ کسی پریس فریڈم صرف مالکان کا فریڈم ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ پریس فریڈم کا آرد ہونا چاہیے پترکاروں کے لئے ابھی ویقت کی سوطنترتہ وہ جو دیکھ رہے ہیں جو سمجھ رہے ہیں اس کو وہ لکھ سکے ہیں بیہار اور جہار خندے سے راجیوں میں جو پترکاروں کے سمجھ رہے ہیں بیہار اور جہار خندے کا جہاں تک سوال ہے وہ ایسا ہے اس کو اس طرح شنی دیکھنا چاہیے بیہار میں ہے کی نہیں ہے بیسک بات یہ ہے کہ آج ہر کوئی چاہے ہوئے الیکٹرونک میڈیا میں ہو یا پرینس میڈیا میں ہو اگر کہ ریپورٹر بحال ہوتا ہو جنرلیسٹ اون کونٹریکٹ کر کے اس کو بحال کرتے ہیں آپ اب جنرلیسٹ اون کونٹریکٹ ہے اس کو نہ ورکنگ جنرلیسٹ ایکٹ کا کوئی لیگل کفر ہے اس کو جم من ہوا مالک نے سیکرٹی گارٹ کو کر دیا کن کو اندر نہیں آنے دینے کا ہے اگر مان لیجئے اس میں سے سو ہزار میں سے ایک اگر کوئی بہت ساہ سے نکلا تو وہ اگر کورٹ میں گیا بھی تو اس کے بریچ آف کونٹریکٹ کا اتنا دو سال کا یا تین سال کا یا ایک سال کا یا چھے میں نے کہا جو کونٹریکٹ ہے اس کا اس کا پاسہ دیر کر کے اس کے پاس اور کچھ لیگل نہیں ہے کوئی کچھ نہیں کر سکتے کہ سپریم کورٹ تک تو ورکنگ جنرلیسٹ ایکٹ کے تحت سارے کے سارے جتنے میڈیا کرنی ہیں سبوں کو لائے جائے اور سبوں کی ایک ریگلیٹری باڈی جی ہے ریس کونسیل ایکٹ اس میں بنا تھا آج کی تاریخ میں جب پریس کونسیل کے لوگ یہ بات کرتے ہیں ہم لوگ کہ جب ان کو ایک پریس کونسیل کو کنورٹ کر دیا جائے میڈیا کونسیل کے اندر اور اس کے تحت الیکٹرونک میڈیا اور سوشل میڈیا کی بات ہو تو سوشل میڈیا کے لوگ بھی ایرگلیٹری اس کے نام سے کامپنے لگتے ہیں جیسے کہ ایرگلیٹری کچھ بہت خونکھا چیز ہو سنسرسیت جیسی چیز ہو ایک یہ ہے اور ادھر تو آپ دیکھیں رہے کہ الیکٹرونک میڈیا کے لوگ کو لگتا ہے کہ ہم پریس کونسیل کے اندر اگر چلے جاتے ہیں یا میڈیا کونسیل کے اندر تو ہمارے اوپر ایک ریگلیٹری باڈی ہو تو وہ اس کو ترہ ترہ سے کبھی یہ ایک الگ سنسرسہ بنا کر کے اور یہ کر کے وہ کر کے اس کو اپنے ڈھن سے کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں آنا چاہتے ہیں کسی سمبیدھانک سنسرسہ کے اندر یہ سب چاری چاری آ رہے ہیں بات ہیں اور یہ سب فریڈم آف پریس اور میڈیا کے نام پر آ رہا ہے تو فریڈم آف پریس اور فریڈم آف میڈیا دیزنٹ مین فریڈم آف مالک it should always mean فریڈم آف جنرلیس فریڈم آف ریپورٹر فریڈم آف ایڈیٹر پرینٹ میڈیا آج کے محل میں فریڈ میڈیا کی سننا میں بیت جرلیزم اور الیٹرونک میڈیا کا بھی دھائرہ بہتا جائے آج سے میں ان لوگوں کو پریس کانسل کبھی نہ رہنا یا نہ لانا یہ گمھر چنٹہ کبھی سہن نہیں لگتا نہیں اس پر جسٹس کارڈیو جو ہمارے پریس کانسل کے چیرمن ان کا ایک بار بیان بھی آیا تھا پورے لگا کی جیسے طوفان پھٹ گیا ہو ابھی انہوں نے صرف یہ کہا کہ جو اس طرح وہ بھٹنا کچھ اس طرح کی تھی کہ آسام میں جو کچھ ہوا تھا پریس سوشل میڈیا کے وجہ سے بھاگم بھاگ ہو گیا بہت ہنگامہ ہو گیا اور یہ ساری باتیں جو ہو گئی تو اس کے بعد ایک بیان ایک سجیسن کے طور پر لائے گیا تھا کہ بھائی ان کو بھی سوشل میڈیا میں بھی کیا چھپے کیا نہیں چھپے کنٹین اس کو ریگولیٹ کیا جانا چاہیے نوٹ کنٹرول کنٹرول اور ریگولیٹ میں انتر ہے بھائی آپ کیا چھاپیے گا بھارت کے سمبیدھان کے تحت جو چھاپنے یوگی ہے وہی چھاپنا چاہیے جو دکھانے یوگی ہے وہی دکھانا چاہیے یہ ایک بات ہوتی ہے اب یہاں آپ اگر unbridled freedom چاہتے ہیں کہ ہم جو من ہو تو آپ پر دنگا بھی چکھلا سکتے ہیں دو سمدھائیوں کے بیچ میں دو جاتیوں کے بیچ میں دو گاؤں کے بیچ میں دو چھتر کے بیچ میں اس طرح گئی ہے اور اس کو فریڈم اپریس کے نام پر کرنا چاہتے ہیں تو یہ ایک بڑی سمجھا ہے کہ freedom کتنی دور تک مجھے بھانجنے کا freedom ہے لیکن وہ freedom وہاں جا کے ختم ہو جاتا ہے جہاں سے آپ کا ناک شروع ہوتا ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو آجادی پریش کونسے نیموں کے تحت پرنٹ میڈیا کو دیتی اور وہ سی انشاثن کے ساتھ میں سوشل میڈیا ہو یا الیکٹرونک میڈیا کو بھی آنا چاہیے تاکی چیزوں میں انتر نہ دکھائے دے اور اسی کتیاں بھی کٹنا جسٹس کاریتہ ہے چاہے اس کے فارم جو بھی ہو چاہیے الیکٹرونک ہو یا سوشل میڈیا کا فارم ہو لیکن کام تو سوچناؤں کے پرسائن کا ہی کرتے ہیں کمیونکیز کرتے ہیں میڈیا کا یہ ہے اب یہ میڈیم ہی تو ہے تو پرنٹ کے لیے الگ نہیں ٹکتا اور ایلکٹرونک کے لیے الگ نہیں ٹکتا اور سوشل میڈیا کے الگ نہیں ٹکتا ہوگی کیا اور جب پریس کونسی کی طرف یہ ماملہ اٹھا جاتا ہے تو کئی لوگ جو ہیں تو کرانت کاری لوگ تلوار لے کر پورا بھالنے لگتے ہیں یہ چیزیں ہیں ان کے طرف سے آوازیں اٹھنی چاہیے ان کے طرف سے آوازیں اٹھنی چاہیے ان کے پریس کے اور الگ میڈیا کے لوگ کے طرف اٹھنی چاہیے کی ایک اس طرح کی ریگولیٹری باڈی ہونی چاہیے جو یہ دیکھے کی کوئی سوشل میڈیا اور تساکت فیڈم کا دروپیوگ نہ کر پائے دیش کے خلاف سماج کے خلاف دیکھ تو کہیں ہوگی نا سیمان جہاں فریڈم کی دنگا پھر لانے کا فریڈم چاہتے تو وہاں جا کے رکھے گی آپ کا کہنے کا سیدھا یہ کہ انساسن سبوں کے لئے برابر ہونی چاہیے انساسن نیتکتا قانون ویدھانکتا یہ چیزیں سبوں پر لاغو ہونی چاہیے چاہے میڈیا کا کوئی بھی فار یہ کون لوگ ہیں جو اس طرح چیزوں کا دیرود کرتے سب لوگ جانتے ہیں کون لوگ ہیں ابھی جو الیکٹرونک میڈیا میں دو سوئن بھوچن ستھائیں بنی ہوئی ہیں جو سوئن کو کنٹرول کرے گی کتنا کر پا رہی ہے کتنا نہیں کر پا رہی ہے سوئسل میڈیا میں بتایا ہے کہ مسلمان والا تھائی ہے تو اس طرح سے اگر اس طرح کا فریڈم چاہتے ہیں اس لئے وہ چاہتے ہیں کہ ہم پر کوئی نکال نہ لگے چاہتے